السلام علیکم ناظرین سپورٹس آج تک کے نئے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہے وہ کھیلوں کے حوالے سے کسی تعرف کی موتاج نہیں پاکستان بیڈمنٹن کے حلقوں میں ان کا نام بڑا قابل اترام اور بڑی عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے جی ہاں ہمارے ساتھ موجود ہے رضی ادین احمد جو بیڈمنٹن انگلینڈ سے لیول ٹو کے علاوہ انٹرنیشنل بیڈمنٹن فیڈریشن لیما پیرو ورلڈ بیڈمنٹن اکیڈمی سے بھی کالیفائیڈ ہے رضی ادین احمد متعدد ورلڈ سپورٹس کانفرنسز میں بھی شرکت کر چکے ہیں جبکہ اس کے علاوہ آسٹیلیا سے انٹرنیشنل کوچس کیمپ اور ٹریننگ ورشاپ کے علاوہ بیڈیو ایف کے کورین کوچ لی جے بک اور ڈینمارک کے لیجنڈ سابق نمبر ون کھلاری مارٹن فراؤس سے بھی تربیت لے چکے ہیں یاروی ساوٹ ایشن گیم جو بنگلہ دیش میں دو ہزار دس میں ہوئی تھی اس میں بھی رضی ادین احمد کومی بیڈمنٹن ٹیم کے کوچ تھے جبکہ اس کے علاوہ پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن کی طرف سے پینتیس نیشنل کوچس کی تربیت بھی کر چکے ہیں رضی ادین احمد کے ایر ایل اور پاکستان آرمی کے بھی بیڈمنٹن کوچ رہ چکے ہیں اور اس وقت راولپنڈی لیاقت بارگ سپورٹس کمپلیکس میں بیڈمنٹن اکیڈمی چلا رہے ہیں رضی ادین احمد پاکستان کے واحد کوچھ ہیں جنہوں نے گنگے بیرے کھلاڑیوں کے لیے اشاروں کی زبان میں بھی بیڈمنٹن پروگرام کیے پاکستان اس وقت بیڈمنٹن کے حوالے سے دنیا میں کس مقام پر کھڑا ہے افتری خان صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دکھر ہوا کہ آپ نے اپنے چینل اسپورس آج تک میں نگلیکٹک گیم بیڈمنٹن کے فروغ کے لیے جو کوشش کی ہے یا اس کی آگاہی کے لیے عوام کے لیے ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں یہ آپ کی کوشش کو محصر ہوں گا جہاں تک آپ نے یہ پوچھا کہ پاکستان کا اس وقت کیا مقام ہے ورڈ لیول پر تو اس کی ہسٹری تو بہت تابناک ہے ہم نے 1974 میں پاکستان نے کوریا کو تہران ایشنز گیم میں 3-1 اور جاپان کو 3-0 سے شکست دی اور 79 کی ورلڈ چیمپینشپ کے اندر پاکستان کا انفرادی سنگل میں تاریخ ودود ورلڈ نمبر 2 تک پاکستان کو لے کر گیا لیکن معذرت کے ساتھ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان ساؤتھ ہیشن کنٹریز میں بھی جو کہ چند ممالک پر مشتمل ہیں اس میں انڈیا سریر لنکا نیپال اور مالدیب سے پیچھے ہے اس سے آگے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا مقام یہ انتہائی گرہ و مقام ہے حسین صاحب یہ تو آپ نے بڑی اچھی خبر سنائی ہے ہمارے جو نئی نسل ہے اس کو تو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جس کھیل کو وہ صرف فٹنس بہال کرنے کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں پاکستان اس میں ورلڈ نمبر 2 رہ چکا ہے یہ میرا حیل سے ان کے لیے بریکنگ نیوز ہے برحال آگے چلتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان سپورٹس بورڈ حکومت پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن اس نیگلیکٹڈ کھیل کو فروغ دینے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اثر بھائی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم پاکستان حکومت یا پاکستان سپورٹس بورڈ یا پاکستان فیڈریشن یہ سوال جو ہے یہ انہی سے متعلقہ ہے کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں اب آمون ناس کی حیثیت سے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت پاکستان کو یہ محسوس ہوا تو ایک سپورٹس کا ڈپارٹمنٹ بھی ہونا چاہیے لہٰذا انہوں نے 1962 میں پاکستان سپورٹس بورڈ بنا دیا اب پاکستان سپورٹس بورڈ بند تو گیا آج تک 59 ایلز ہو چکے ہیں درجن و ڈی جی یہاں پر آ چکے ہیں ادارے کے لیکن پاکستان کی سپورٹس پولیسی ہی نہیں بن سکی اس زمن میں آپ کیا کہیں گے کیا یہ لوگ صرف اپنی مراہد تنخواہ لے کر آتے رہے اور ریٹائر ہو کر جاتے رہے تو حکومت کا اس سسلے میں کوئی کردار نظر نہیں آتا بس اس نے ایک خانہ پوری کے لئے سپورٹس بورڈ بنایا یا موجودہ حکومت نے جون دوہزار بیس کے اندر ایک گیارہ رکنی ڈیویلپمنٹ کومیٹی کا بورڈ بنایا آج تک اس کومیٹی کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی تو مجھے نہیں معلوم کہ حکومت کا اس میں مزید کیا کردار ہے وہ کیا کرنا چاہتی ہے اب رہ جاتی ہے پاکستان سپورٹس بورڈ کی اور پاکستان بائٹمیٹن فیڈریشن کی جہاں تک بات ہے پاکستان سپورٹس بورڈ اور پاکستان بائٹمیٹن فیڈریشن کی تو اس زیمن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستان فیڈریشن کو گرانٹ دیتی ہیں وہ کھلاریوں کے فروغ کے لئے کام کریں پاکستان فیڈریشن کہتی ہے کہ گرانٹ ہماری اتنی کم ہے کہ ہم اس میں کام نہیں کر سکتے اب مجھے بتائیں کھلاڑی کہاں جائے یا اس کا کیا چیک اپ ہے یا اسپورٹس بورڈ گرانٹ دیتا ہے تو اس کو ریویو کیوں نہیں کرتا کہ انہوں نے اگر کام کیا ہے تو ان کو گرانٹ دی جائے نہیں دی جائے یا کیا سسٹم کیا جائے اور اگر فیڈریشن کہتی ہے کہ میران ہاری گرانٹ کم ہے تو وہ گرانٹ کے لئے کہیں سے کام کریں کھلاڑیوں کا اس میں کیا تصور ہے کھلاڑی تو بچارے فیڈریشن کے ماتے آتے ہیں ہاں ٹورنامنٹ فیڈریشن کرا دی ہے یہ ایک کنٹینیوٹی ہے لیکن ٹورنامنٹ تو اسیسمنٹ ڈے ہوتا ہے اسیسمنٹ ڈے سے پہلے جو کھلاڑی کی اسیسمنٹ ڈے تک لانے کی ترقی کے مراحل ہیں وہ کون کرے گا اس جمعہ میں سب لوگ خاموش ہیں کچھ کہاں نہیں آسکتا سبیوزین صاحب یہ بتائیں کہ مجودہ منس کومی چیمپین لاروش خان اور وومن کومی چیمپین ماہور شہزاد کو اگر حکومت سپورٹ کرے تو کیا یہ ایشیائی یا پینل کومی سطح پر کوئی کرنامہ انجام دے سکتے ہیں دیکھیں حکومت چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا حکومت نے سیونٹی فور میں کام کیا سیونٹی فائی میں کام کیا تو سیونٹی نائن میں ورلڈ نمبر ٹو تک چلے گئے ان کھلانیوں کو بھی اگر حکومت سپورٹ کرے تو یہ بھی کچھ نہ کچھ اپنی قابلیت کر کے دکھائیں گے ماہور شہزاد کو اپریشیٹ کرتا ہوں جس کے والد صاحب نے اتنا اہم کردار ادا کیا کہ اپنی بچی کو ہر موڑ پر ہر موقع پر سپورٹ کیا اور اس نے اپنی ورلڈ رینکنگ ایک سو چاریس دردے تک پہنچا دی یہ پاکستان کی کسی بھی بیڈ مینن کی خاتون کھلاری کی بہترین رینکنگ ہے تو یہ بچی ایک ٹیلینٹڈ بچی ہے اگر اس کو واقعتاً صحیح طریقے سے صحیح گائیڈ لینڈ پر سپورٹ کیا جائے تو یہ کوئی سی مقام پر جا سکتی ہے لاروش اس سال پہلی بار پاکستان بیڈ مینن فیڈریشن میں مینن سنگل کا چیمپین بنا ہے اس سے بہتری کی امید کی جا سکتی ہے لاروش سے بہتر پاکستان کا قومی چیمپین چار دفعہ کا مراد خان اس بیچارے نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی اس کو نہ کیمپ ملے نہ اس کو ٹریننگ ملی وہ پاکستان کا سب سے بیٹرین کھلاری ہونے کے باوجود ورلڈ میں پانچ سو نوے سے اوپر کی رینکنگ رکھتا ہے تو اس سے اگلے اگر میں کھلاریوں کی باتیں کروں پاکستان کے جو منز کے صفحے اول کے کھلاری ہیں تو مجھے انتہائی حیرت اور افسوس ہوتی ہے کہ حیرت اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے صفحے اول کے کھلاری میں سے آٹھ کھلاری نی کیپ پہن کے بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں تو وہاں آپ بیڈمنٹن کو آپ ان کو ٹریننگ بھی کرائیں تو وہ لوگ آگے نہیں جا سکتے کسی بھی صورت میں دیودین صاحب یہ جو نیک آنے والے کھلاری ہیں ان کی بھی رہانمائی فرمائیں یہ بتائیں کہ یہ ایشیای سطح پر یا عالمی سطح پر جانے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اگر تو نیا کھلاری آتا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ ایشیای اور عالمی سطح پر اپنے آپ کو منواسکے دیکھیں ایشیای اور عالمی سطح یا یورپین یونین یہ بہت ہائی لیول ہے اس کے لیے جس کو آپ لوگ تقریروں میں کہتے ہیں گراس روٹ لیول پر کام ہو رہا ہے یہ واقعاً گراس روٹ لیول پر کام ہوتا ہے تو یہ پلئیر جاتے ہیں ایشیای لیول پر موجودہ تمام ورلڈ کے کھلاڑی اپنی اپنی سب کانٹیننٹ کے اندر سترہ سے اٹھارہ سال کی عمر میں ایشین چیمپنشپ یا یورپین چیمپنشپ جیت چکے ہیں سب وہ ورلڈ لیول میں بائیس تیس چوبیس سال کے عمر میں ورلڈ لیول پر آ چکے ہیں ہمارے ملک میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو اتنا ٹرینڈ کریں اس ہائی لیول پر جائیں تو میں اس کے لیے یہ گائیڈ کر سکتا ہوں کہ اس کو منسٹری آف سپورٹس اور منسٹری آف ایجوکیشن کو جوائن کریں جو تعلیم کے لحاظ سے بچوں کو اوپر لے کر آئے ان بچوں کو ترقی دی جائے اور ان کے لیے کیمپس لگایا جائیں ان کے لیے ایک باقاعدہ سسٹم بنایا جائیں لیکن یہ سارا سسٹم پھر اسپورٹس پولیسی کی طرف آتا ہے جب تک آپ اسپورٹس پولیسی نہیں بنا سکیں گے یہ کام نہیں کر سکیں گے سردین صاحب آپ نے ذکر کیا وومن کومی چیمپین ماہور شاداد کا جونئر سطح پر بھی کوئی ایسی لڑکیاں آپ دیکھتے ہیں جو آئندہ چل کر ان کی طرح اور جائیں سے بہتر کرکردگی کا مظاہرہ کر سکیں یہ واقعی بہت اچھا سوال آپ نے کیا اس میں پاکستان میں تین لڑکیاں جنئر سطح پر بہت عالی آ رہی ہیں اور ان کی ایج بھی بلکل مناسب ہے اس میں کوئٹا کی دو لڑکیاں ہیں جو انہوں سسٹرز ہیں بلور سسٹر کہا جاتے ہیں ان کو الجا تارک اور سمائیہ تارک الجا جو ہیں وہ اس وقت انڈر نائنٹین کی نیشنل چیمپئن ہے اور سمائیہ اس وقت انڈر سیونٹین کی نیشنل چیمپئن ہے جبکہ ان کی عمریں ان سے کم ہیں ایمین کہ اگر سمائیہ کی ایج جو ہے وہ سولہ سال ہے اور الجا کی عمر سترہ سال ہے تو انہوں نے اپنی سے بڑی کیٹا گریب میں چیمپئنشپ جی دی ہے یہ دونوں لڑکیاں اسلام آباد میں میرے پاس ٹریننگ کے لیے آئیں تھیں اور ہم نے اس پہ کافی کام کیا ان لڑکیوں سے خاصی امید ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ارلی ایج میں کوئی اچھا کارنامہ انجام دے سکتی ہے تیسری لڑکی ان کے ساتھ جو آ رہی ہے وہ ہے رول بینڈی سے کنزل ایمان جو ابھی صرف چودہ سال کی ہے اور اس نے نیشنل کی جبل چیمپئنشپ جی چکی ہو تو یہ وہ عمریں ہیں کہ ان تینوں بچیوں پر اگر قومی سطح پر کام کیا جائے باقاعدہ ان کو کیمپس دے ان کو پوری طرح سے سپورٹ کیا جائے مالی سپورٹ کیا جائے شیٹل کوکس سپورٹ کیا جائے تو یہ لڑکیاں رائٹ ایج میں ہیں جو ایج میں بتا رہا تھا آپ کو ایشن لیول کے لیے تو یہ لڑکیاں بھی کسی مقام پر جا سکتی ہیں اور پاکستان کا نام بہت اچھی جگہ پر پہنچا سکتی ہے اس سے امیریں ہمیں اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ یہ ابھی سیونٹین ڈیئرز کے اندر نانڈر نانٹین کی چیمپئن بن گئی ہے اور وومن کی سینئر کیٹیگری کے اندر سیمی فانل تک پہنچ گئی ہے اس کے نیشنل چیمپئن بن دے میں ایک ہی سٹیپ رہ گیا ہے تو یہ ضرور پاکستان کے لیے کسی ورلڈ لیول کے جورنمنٹ میں اچھی کارگلدی کا مزارہ کر سکتی ہے وومن کے حوالے سے جونئرز کے حوالے سے تو بڑی اچھی بات بتائی لیکن یہ بوائز جونئرز کے حوالے سے بھی بتائیں کہ کوئی ایسے کھلاڑی ہیں جو آگے چل کر کوئی بہتر کارگلدگی کا مزارہ کر سکتے ہیں یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ بوائز کی کیٹیگری میں جو ڈیٹا میرے پاس آیا میں اس کے بارے میں ہنڈر پرسنٹ پر امید نہیں ہوں کہ ہمارے بوائز کو اچھی کارگلدی ادا کریں کیونکہ نائنٹین نائن پرسنٹ کے پاس جالی بیر فارم ہے اور انہوں نے اپنی عمر کم کرائی بھی ہے اور کیٹیگری میں بیٹی میٹن کھیل رہے ہیں جہاں وہ چھوٹے بچوں کا بھی حقوق مار رہے ہیں اور اپنا سٹینڈرڈ بھی ڈاؤن کر رہے ہیں کیونکہ جب چھوٹے سے کھیل کر وہ بڑوں میں آئیں گے تو وہ ان کی حیبٹس نہیں ہوں گی بڑوں والی تو اس لئے میں میں مازر سے میں نہیں کوئی اسپیسیفک نیم نہیں لے سکتا کہ کون لڑکا پاکستان کے لیے کام کر سکے گا بھائی اسیت کوچ آپ کیا سمجھتے ہیں کھیل کو اس ملک میں کیسے فروغ دیا جائے کوئی تجاویز کوئی بات پھر آپ نے سوال کر دیا حکومت پاکستان سپورٹ بورڈ اور پاکستان بیٹمنٹ فریدریشن سے زیادہ سنجیدہ لگتا ہے آپ ہیں اس کھیل کے فروغ کے اندر میں اس زمن میں یہ کہوں گا کہ لاکھوں تجاویز آ چکی ہیں کئی دفعہ بہت سے لوگوں نے اچھے اچھی تجاویز دیں لیکن اس پر عمل کرنا کون ہے کون عمل کر رہے ہیں تو بیٹمنٹ کو یہ فروغ کیسے ملے گا لیکن پھر بھی عوام کے لیے جو اس کو سمجھتے ہیں یا اسے درد رکھتے ہیں اور واقعتاً کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے ایک تجاویز بیش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اس ملک کے اندر جین ون ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم شروع کرنی پڑے گی اس وقت جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ موجودہ ٹرنٹ اسٹف کے اندر جو میں نے 99% کی بات کی تھی جالی ویو فارم والے لڑکیں موجود ہیں جنہوں نے اپنی عمرے کم کرائیمی ہیں اور وہ جنر چیمپنشپ پہ کھیل رہے ہیں یا سینر مہم میں پھیل رہے ہیں یہ آگے کچھ بھی نہیں کریں گے اس وقت تو یہ چھوٹے بچوں کا حق مار رہے ہیں اور آگے یہ اپنا کھیلز کا لیول بھی تو ڈاؤن کر رہے ہیں جب یہ منز کیٹرگری میں جائیں گے تو یہ فلاپ ہو جائیں گے مزید خبروں اور ریپورٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں